آپ کو بتا دیں اس وقت ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں خبر یہ ہے کہ ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس گڑ بندھن کے ٹوٹنے کی انسائیڈ سٹوری ہے یہ بڑی خبر ہے اکھلیش کے ساتھ چند شکر کا فوٹو سیشن بھی ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں پر جب سیٹو کو لے کر بات نہیں بنی اور اعلان ہونا تھا تو بات یہاں پر بگڑ گئی ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس اس کے ٹوٹنے کی انسائیڈ سٹوری ہے اکھلیش کے ساتھ چند شکر کا فوٹو سیشن ہو گیا تھا یعنی باقی نیتاؤں کی جو تصویریں آئی ہیں کچھ یہاں بھی تصویریں ویسی تیار تھیں اور یہ مانا جا رہا تھا کہ گڑ بندھن کا جب اعلان ہوگا اس کے بعد جیسے اکھلیش یادو نے تمام نیتاؤں کی سواگت کی تصویر ڈالی تھی یہاں پر بھی وہ تصویریں آ سکتی ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ چند شکر پر ان کی پارٹی کی کارکرتاؤں کا جب دباؤ پڑا تو ڈیمانڈ بڑھا دی اور چند شکر نویڈا غازی آباد کی سیٹ چاہتے تھے سہارنپور میں ان کا ورچس رہا ہی ہے تو ایک بار پھر ہم درشوں کو بتا دیں کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کا گڑ بندھن جو ہے وہ نہیں ہو رہا اب کہانی جو آئی ہے وہ ایک نئے سیرے سے آئی ہے اور وہ یہ کہانی ہے کہ ہم نے کئی نیتاؤں کی تصویرے دیکھی اکھلیش یادو نے سواگت میں ڈالی چرچہ ہوتی تھی کہ خیچوائی کب گئی یہاں بھی بتا جا رہا کہ فوٹو سیشن ہو گیا تھا وہ تو بات میں دباؤ بنا بات بگڑ گئی بلکلو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس بات کی پکی جانکاری کہ باقیدہ فوٹو کھٹ چکی تھی یہ ہو گیا تھا کہ اعلان ہو جائے گا اور آج اکھلیش یادو کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی یہ بات تھی کہ اس میں ہی ہو سکتا ہے دونوں نیتا ساتھ آ جائیں اور دو سیٹوں کی ڈیمان کر رہے تھے خاص طور پر چندر سیکر نویڈا اور گازی آباد کی اپنے سیورکیوں کے لیے وہ لوگدل کے کھیمے میں تھی وہ بھی توڑ کر کے وہ بھی لے کر کے اکھلیش و جیند کے بچ باتچیت ہوئی ہے اوہ مرکاز راجبار اس میں ایک کڑی تھے وہ لے کر کے اور فائنلی دے دی گئی چندسیکر کو لیکن اس کے بعد ہمارے پا جانکار یہ چندسیکر کی پارٹی کے اندر سے آواز اٹھی کہ اس میں کئی سارے ٹکٹوں کے دعویدار تھے انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ دو یا دو ہی سیٹیں تین سیٹوں پر لڑے جائیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا ہمارا اتنا بڑا جاندھار ہے ہم بڑی پارٹی یہ سب کرنے کے ساتھ میں جو ہے آخر کار چندرشیکر کو قدم کھیچنے پڑے اور انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تین سیٹیں لیں گے تو باقی ٹکٹوں کا کیا وقت بیسیکلی یہ ٹکٹوں کی لڑائی ہے جو اندر کی کہانی ہم کو پتا چلی ہے یہ ٹکٹوں کی لڑائی تو ہر پارٹی کی جو نیتا بھی جا رہے ان کا بھی ٹکٹ سے ڈاریٹل گرن دینا ہے لیکن اب اس کا نتیجہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپشن کئی سارے کھل گئے ہیں دلیتوں کو لے کے پرسپشن کی بات ہے بی جی پی سے کیسے کیش کرے گی مایا و تیس پر کیسے ریٹ کرے گی اس کا اثر کیا دیکھ رہے ہیں اس کے نہ ہونے کا باب دیکھیں اس کا اثر جو ہے فیلحال وہ دو طرح سے اس کا اثر جیادہ اثر تب ہوگا شبانکر جب چندرشیکر کس کے ساتھ جا رہا ہے یہ تین ہو جائے گا اگر وہ چلے جاتے ہیں کانگریس کے ساتھ میں یا مان لیجے وہ اویسی کے ساتھ میں چلے جاتے ہیں تو ایک ان کے فورس ایک فورس ملٹیپلائر کا کام ہو سکتا ہے وہ اگر وہ انڈیویجوال جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ کچھ سیٹوں پر جا کر کے وہ سماجوادی پارٹی کے خلاب بھی پرچار کریں گے بی جی پی خلاب تو کر ہی رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی خلاب بھی کریں گے لیکن میں سماجوادی پارٹی کے سوتر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ووٹ کاٹیں گے وہ ووٹ کاٹیں گے بی ایس پی کا ووٹ کاٹیں گے چلے چندشکت کیا کریں گے نہیں کریں گے وہ تو وقت بتائے گا لیکن ابھی شکریہ پروہ دیش کی سوموار سے شکروہ رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر